ڈراما سیریل تیرے عشق کے نام کی اپیسوڈ 4 کے آغاز میں التماش رتبہ کی تصویر موبائل پر دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسی کی سوچوں میں گم ہے تو پیچھے سے اس کا آجاتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ کر بہت جالس ہوتا ہے لیکن اپنی فیلنگز کو چھپا کر اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے پھر باتو باتو میں التماش اس سے کہتا ہے کہ تم میرا کام کر دوگی تو کہتی ہاں بتاؤ تو وہ کہتا ہے یہ موبائل جا کر رتبہ کو دے دو اس کے والد نے اس کا موبائل شین لیا ہے اس سے اب وہ کہتی ہے کہ تم مجھے ہر وقت آپ نے بہت ہی قریب ہوگی اس کے بعد جب اس کا اپنی ماں کے ساتھ اپنے ماموں کے گھر جاتی ہے تو گارے سے اترتے ہوئے ہی اس کی ماں اس کو کہہ رہی ہوتی ہے تمہیں پتا ہے نا کہ کام کیسے کرنا ہے تو وہ کہتی ہے جی مجھے پتا ہے تب وہ رتبہ کے کمرے میں جاتی ہے اور جا کر اس کو موبائل دیتی ہے تو وہ التماش سے بات جت کرتی ہے علتماش اس کو کہتا ہے کہ تم بالکل اسی طرح کرو جس طرح تمہارے والد کہہ رہے ہیں اور کرنا کہا ہے یہ بات بھی سوچیں گے ادھر اس کی ماں نیچے رتبہ کے باپ کا دماغ غراب کر رہی ہے اپنی بڑی بہن کے حلاف اتی دیر میں اس کا نیچے آ جاتی ہے تو وہ آ کر کہتی ہے کہ مامو وہ تو بہت خوش ہے تو وہ کہتے ہیں کیا کر رہی تھی وہ تو اس کا ایک دن کہتی ہے کہ مامو میرا نام نہ آئے لیکن وہ اس وقت علتماش سے فون پر بات کر رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فون کہاں سے آیا اس کے پاس تو کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا ان کے جانے کے بعد رتبہ کا باپ رشید کو بلاتا ہے اور اس کو کچھ نصیحتیں کہا رہا ہے کہ مجھے وسیحت کے لیے کہیں جانا ہے وہ مجھے ہو سکتا ہے کہ سات آٹھ دن لگ جائیں لیکن تم یہ بات کسی کو بھی نہ بتانا اور اگر رتبہ پوچھے تو اسے کہنا کہ دو چار دن میں واپس آ جائیں گے اور یہ ساری باتیں رتبہ باہر کھڑی ہو کر سن رہی ہوتی ہے رشید ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر ہی نہ کریں جو آپ سمیتاری ملے سون پیں گے میں وہ ہی کروں گا اس کے بعد وہ رتبہ کو بلا کر اور رشید کو بلا کر کہتا ہے کہ یہ تمہارا یہاں رکھا کرے گا وہ کہتی ہے کہ بابا آپ جیسا کہیں گے میں سوچ رہی ہوں کہ میں یونیورسٹی جانا چھو کر دوں تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ تبدیلی کیسے آئی لیکن وہ اس کو فیل نہیں ہونے لیتا کہ اس کو پتا ہے کہ موبائل رتبہ کے پاس موجود ہے اس کے بعد وہ رشید سے کہتا ہے کہ تم اس کو کالی چھوڑ کر بھی آیا کرو گے اور وہاں سے لے کر بھی آیا کرو گے رشید جب رتبہ کو کالی چھوڑنے جاتا ہے تو وہاں پر وہ کہتی ہے کہ تمہیں برداشت کرنا بہت مشکل ہے وہ کہتا ہے کہ اسی کو کم برداشت کرنا پڑتا ہے کسی کو زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے بات تو ایک ہی ہے اس کے بعد آگلے سین میں رتبہ کی چھوٹی پوپو اپنی بیڑی بہن کے پاس جا کر اس کا دماغ غراب کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے بائی کے حلاف ان کو پڑھیاں پڑھا رہی ہے کہ وہ ایک ریت کی دیوار ہیں لیکن یہ دکا کب دینا ہے اس کا ایک خاص بد ہوتا ہے اور پھر وہ حرشید کے حلاف اور اس کی ماں کے حلاف بھی ان کو بڑھکاتی ہے رتبہ کا باپ جب دو میں جاتا ہے تو وہاں جا کر وہ اپنے منچی سے جو وہاں کا دیکھ بار کر رہا ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ میں یہاں پر آز مقصد کے لیے آیا ہوں اور میں کچھ پرابٹی کسی کے نام کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ آپ رتبہ بی بی کے نام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو تو میں ساری زندگی دے چکا ہوں اپنی کچھ پرابٹی میں حرشید حسن کے نام پر کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کے بعد رتبہ کی چھٹی پر رولنک منچی نسار کو فون کرتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ بھائی صاحب وہاں پہنچ گئے ہیں تو وہ کہتا ہے جی پہنچ گئے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ وکیل کو بھی لائے ہوں گے وہ کہتا ہے جی ہاں وکیل بھی ساتھ ہے کہ ٹرانسور کے معاملات تو اسے نے دیکھ رہے ہیں تو وہ ایتم اسے پوچھتی ہے اچھا حرطبہ گناہ پہ کچھ کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے نہیں پتا وہ ساری بات کھول کر جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ آپ بھائی صاحب سے خود ہی پوچھیں وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے پھر وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ بھائی صاحب کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں چل کوئی بات نہیں مجھے پتا تو چالے ہی جائے گا اسے اگلے سیم میں جب ہرشید ردوہ کو اسٹیٹیوٹ چھوڑنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھ پر کیوں مسئلت ہو گئے ہو میں اپنے آپ کو قید محسوس کر رہی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری والد اور میں تمہاری بہتری شات جائے ہیں اور اگر تم فرق محسوس کر سکتا تو قید اور حفاظت میں بہت فرق ہوتا ہے اور یہاں ڈراما ختم ہوگا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ